بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اے برا رحمت اندیٹی سیور بیٹی فل چینل اپری دی لرننگ دیکیڈ میں آج ہمارا ٹوپک ہے پریسیجن اینڈ ایکوریسی پریسیجن اینڈ ایکوریسی ان دونوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک اگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں سافر اس کے یہ ہمارے پاس ایک آبجکٹ ہے اور یہ اس کا سنٹر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ دوسرا آبجکٹ ہے اور یہ ہے اور یہ اس کا سنٹر ہے آب ایک تیرباز تیر کو فینکتے ہوئے یہاں پہ اس سنڈر کو مارنا چاہتا ہے یعنی یہ سنٹر اس کا ترگیٹ ہے ترگیٹ ہے جب وہ تیرین دے پاس تیر کو فینکتے ہوئے تو وہ یہاں پہ اس پلیس کو مار دیتا ہے انہی اس کا جو ترگیٹ ہے وہ اچھیو نہیں کرتا انسٹیڈ اوپ دیٹ وہ یہاں پہ کوئی جگہ مار ڈالتا ہے آپ وہ دوبارہ ٹرائے کرتا ہے اور دوبارہ ٹرائے کے بعد وہ پھر یہاں کے قریب کوئی دوسری ٹیس پہ تیر aux پہ تیر لگتا ہے لیکن سینٹر پہ نہیں لگتا آپ جب تیسری دبhour ٹرائے کرتا ہے تو وہ پھر یہاں پہ قریب کہیں سے ایک پلیس لگتا ہے لیکن یہاں پہ جو سنٹر ہے وہ نہیں لگتا آپ یہاں پہ دوسرا شخص ہے دوسرا تیرباز ہے وہ تیرباز جگ پہنیے دبا ٹرائی کرتا ہے تو یہاں پہ سینٹر کو وہ یہاں پہ سینٹر کو ہیٹ آؤٹ کرتا ہے اب دوسری دبا وہ جب ٹرائی کرتا ہے تو سینٹر کے قریب یہاں پہ کوئی پلیس وہ ہیٹ آؤٹ کرتا ہے اب جب تیسری دبا وہ پھر ٹرائی کرتا ہے وہ پھر یہاں پہ سینٹر کے قریب کوئی پلیس مار ڈالتا ہے اب جو تیسرہ شmath ہے وہ یہاں پہ جب پہلی مرتبہ وہ ٹرائے کرتا ہے تو وہ یہاں پہ اس پلےس کو وہ مار ڈالتا ہے لیکن اس کا جو ترگیٹ ہے وہ تو سینٹر ہے اور سینٹر وہ نہیں مار پاتا جب دوسری دورہ وہ ٹرائے کرتا ہے تو وہ یہاں پہ کوئی پلیس کوئی پلیس مار ڈالتا ہے تو ان دیکھ کےز وہ پھر اپنی ترگیٹ اسیو نہیں کرتا اور تیسرہ دپا وہ جب ٹرائے کرتا ہے تو وہ یہاں پہ اس پلیس کو مار ڈالتا ہے آپ ایک چوتھا شخص ہے اور وہ جب ٹرائی کرتا ہے تو پہلی دبا وہ جب تیر مارتا ہے تو وہ یہاں پہ یہ پلیس مار ڈالتا ہے جب دوسری دبا وہ ٹرائی کرتا ہے تو پھر وہ یہاں پہ یہ پلیس مار ڈالتا ہے اور جب تیسری دبا وہ ٹرائی کرتا ہے تو وہ یہاں پہ سینٹر کو ہیٹ آؤٹ کرتا ہے آپ ان تینوں کو انگر دیکھا جائے یہاں پہ جب شخص نے ٹرائی کیا وہ اپنا ترگیٹ اچھیو نہیں کر سکا لیکن اس کی جو نشانہ ہے وہ ایک ہی جگہ کے قریب قریب لگ گئے تو ان دیٹ کیس ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مور فری سائز ہے یہ ہمارے پاس مور فری سائز ہے اب یہاں پہ اگر دکھا جائے اس نے قریب قریب بھی ڈالے اور سینٹر کو بھی ہٹ آؤٹ کیا تو ان دیٹ کیس یہ ہمارے پاس جو ہے مور ایکوریٹ ہے مور ایکوریٹ ہے اور آلسو مور فری سائز ہے کیونکہ اس کے جو تیر کی نشان ہے جہاں پہ تیر لگ گیا ہے وہ پلیس ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں تو اس لئے ہمارے پاس مور فری سائز بھی ہے اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے یہاں ہمارے پاس جب ٹرائی کرتا ہے تو سینٹر کو ہٹ آؤٹ نہیں کرتا لیکن اس کا جو تیر کی نشانات ہے وہ ایک دوسرے سے دور دور ہے اس لئے یہاں پہ سینٹر سے بھی دور ہے اور اپنے سے بھی دور ہے اس لئے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ یہ لیس ایکوریٹ ہے اور لیس فری سائز ہے اور یہاں پہ جو ہے یہاں ہمارے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بھی قریب قریب ہیں تیر کی نشانات اور سینٹر کی بھی قریب ہیں تو اس لئے یہاں پہ بھی ہمارے پاس دونوں ہیں مور ایکوریٹ بھی ہیں مور ایکوریٹ اور آلسو مور پری سائز مور پری سائز اب یہاں سے اگر ہم ایکوریٹ اور پریسیزن کو سمجھنا چاہیں تو یہاں پہ اس کو مان لیں یہاں ہمارے پاس ہے ایک چون ویڈیو پیزکس میں کیونکہ ہم میجرمنٹ کے ساتھ ڈیلن کرتے ہیں اور یہاں پہ جو تیر کی نشان ہے اس سے ہمارا مطلب ہوگا میجرڈ ویڈیو میجرڈ ویڈیو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیزکس میں ہم میجرمنٹ کرتے ہیں اور میجرڈ ویڈیو اپس میں ایک دوسری کے ساتھ قریب قریب ہے اس میں ڈیپریس کم ہے تو یہ دیٹھ ویڈیو ہمارے پاس مور پری سائز ہوں گا اب یہاں پہ یہ سینٹر جو ایکچول ویڈیو یہ میجرڈ ویڈیو سینٹر سے دور ہے اس لئے ہمارے پاس لیس ایکوریٹ ہے لیس ایکوریٹ ہے تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو میجرڈ ویڈیو ایکچول ویڈیو سی دور ہو وہ ہمارے پاس لیس ایکوریٹ ہوگا اور جو میجرڈ ویڈیو ایکچول ویڈیو کی قریب ہو وہ ہمارے پاس ایکوریٹ ویڈیو ہوگا اور جو میجرڈ ویڈیو آپس میں ایک دوسری کے ساتھ قریب ہو وہ مور پری سائز ہوگا اور جو میجرڈ ویڈیو ایک دوسری کے ساتھ قریب نہیں ہو وہ ہمارے پاس لیس ایکوریٹ ویڈیو ہوگا اب یہاں پہ کر دیکھا جائیں یہ تین ویلیوز تین کنی جو نشانات ہیں یہ سینٹر کے بھی ساتھ قریب ہیں یعنی ایک چوئی ویلیو کے ساتھ بھی قریب ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی قریب ہیں تو ان دیٹھ کے سے ہمارے پاس ہے more accurate and more precise اب یہاں پہ کر دیکھا جائیں یہ جو ویلیوز ہے mean measured ویلیو ہے یہ ایک دوسرے سے بھی دور دور ہے اور سینٹر سے بھی دور ہے اس لیے یہ ہمارے پاس less precise بھی ہے اور less accurate بھی ہے اب یہاں پہ کر دیکھا جائیں یہ ویلیوز سینٹر کے ساتھ بھی قریب ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی قریب ہیں اس لیے ہمارے پاس most accurate بھی ہے اور more precise بھی ہے اب precision and accuracy کے تکس پہ آتے ہیں precision کو اگر میں define کرنا چاہوں تو precision ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ the closeness between measured values انہیں measured values کے درمیان جتنا closeness ہے وہ ہمارے پاس precision ہوگا انہیں اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ 2.1 پھر لکھوں 2.2 پھر لکھوں 2.3 اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس 1 ہے یہاں پہ میں دوسرا لکھوں کہ 2.1 پھر لکھوں 2.5 پھر لکھوں 2.8 اب ان دونوں کو اگر compare کیا جائے تو یہ ویلیو آپس میں قریب قریب ہے کیونکہ اس کے اور اس کی بیچ میں 0.1 کا difference ہے اور پھر اس اور اس کی بیچ میں 0.1 کا difference ہے لیکن یہاں پہ اگر دکھا جائے یہ ویلیو اور یہ ویلیو اس سے دور ہے اور یہ اس سے دور ہے کیونکہ اس اور اس کی بیچ میں 0.4 کا difference ہے اور پھر اس اور اس کی بیچ میں 0.3 کا difference ہے تو اس لیے یہ ویلیو ہمارے پاس more precise ہوگا مور پری سائز ہوگا کیونکہ جو میشیڈ ویڈیو ہے وہاپس میں قریب قریب ہے اور یہاں پہ جو میشیڈ ویڈیو ہے اپس میں تھوڑا دور دور ہے تو اس کے مقابلے میں یہ لیس پری سائز ہوگا لیس پری سائز اب جو پری سیزن ہے یہاں ہمیں لاس سگنی کی کنفیگر کی فلیس بتاتا ہے یعنی دی فلیس آف لاسٹ سگنی کی کنفیگر شوز شوز آس دی پری سیزن آف میجیرمنٹ انہیں ایک میجیرمنٹ کا جو پری سیزن ہے وہ لاسٹ سگنی کی کنفیگر ہمیں بتائے گا اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ ٹو فوائنٹ تو یہاں پہ لاست سگنی کی کنفیگر ہمارا یہ ہے تو ہیزت کا جو پری سیزن ہے ہمارے پاس ہے زیرو Пوائنٹ ours اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ 1500 اب یہاں پہ لاست سگنی کی کنفیگر ہمارے پاس فائنٹ اور پائER کا جو پری سیزن ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ ونز ہے یہ ٹنز ہے اور یہ ہنڈرڈ ہے تو یہ پائیو ہنڈرڈ کے پری سیزن پر واقعہ ہے اس لئے ہمارے پاس اس کے جو پریسیجن ہے وہ ہمارے پاس equal ہے ہنڈرڈ اب یہاں پہ اگر میں لیکوں تو فائل زیرو 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 تو ان دیٹ کیس یہاں پہ اگر دیکھا جائے یہ لاس سگنیفیکن فگر ہمارا فائل ہے اور یہ یہ ونس پہ ہوا کیا ہے یہ ٹینس پہ ہوا کیا ہے اور یہ ہنڈرڈ اور یہ تاؤزن تو یہاں پہ جو فائل ہے یہ تاؤزنٹ فلیس پہ ہوا کیا ہے اس لئے یہاں پہ ہمارا جو پریسیجن ہوگا وہ ہمارا ہنڈرڈ ہوں گا وہ ہمارا تاؤزنٹ ہوگا اب یہاں پہ اگر میں لیکوں کہ زیرو فائلڈ زیرو زیرو ون یہاں پہ جو لاس سگنیفیکن فگر ہے وہ یہ ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو پریسیجن ہوگا وہ ہمارے پاس ہوں گا زیرو زیرو ون یہ ہی ہمارے اس کا پریسیجن بھی ہوگا اگر میں یہاں پہ لیکوں کہ زیرو فائلڈ ٹو تری فور یہاں پہ جو last significant figure ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اس لئے اس کا جو precision ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا 0.01 جس پلیس پہ last significant figure ہوگا اس لئے پلیس ہمیں precision بتائے گا اب اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ add to 3 تو اندیٹ کا last significant figure یہ ہے اور یہ ones کی پلیس پہ ہے اس لئے اس کا precision بھی ہمارے پاس 1 ہوگا آپ چند relation دیکھتے ہیں mcqs کی یہ سب سے پہلے relation یہ ہے کہ precision as inversely proportioned to list count یعنی جتنے list count کم ہوگا اتنا ہی ہمارے ساتھ precision کم ہوگا یہاں پہ اگر میں لکھوں کہ meter rod جو list count ہے وہ ہمارے پاس 0.1 cm اور یہاں پہ جو ورنیئر کے لئے پر جو list count ہے وہ ہمارے پاس ہے 0.01 cm اور جو screw gauge ہے اس کا جو list count ہے وہ ہمارے پاس ہے 0.001 cm اب اگر یہاں پہ دیکھے جائیں تو سب سے کم list count screw gauge کا ہے اس لئے ہاں جو ورنیئر کے لئے ملیئر کے دیں گے وہ ہمارے پاس مورپنی سائز ہوگا یہاں پہ یہ less یہاں پہ یہ سب سے زیادہ ہے اس کا جو list count ہے ان دونوں سے زیادہ ہے اس لئے اس کا جو measurement ہوگا وہ ان دونوں کی مقابلے میں less precise ہوگا less less precise ہوگا اور ہم نے ایک relation پڑھا تھا پیچھری لیکچر میں کہ uncertainty is directly proportional to list count تو اگر میں یہاں پہ اس کو صرف less کی روتیحہ پہ ہمارے پاس جو دوسرے relation بنے گا وہ یہ بنے گا کہ precision is inversely proportioned to uncertainty یہاں پہ precision discount کی inversely proportion ہے اور پھر list count جو ہے uncertainty کی directly proportion ہے تو اس list count کی جگہ میں یہاں تاں uncertainty لیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ precision ہمارے پاس uncertainty کی بھی inversely proportion ہے اب یہاں پہ جو تیسرے relation ہے وہ یہ ہے کہ precision is directly proportioned to number of decimal places یعنی جتنا ایک measurement میں decimal places زیادہ ہوں گے اتنے ہی وہ more precise ہوگا اگر میں یہاں پہ لیکھوں کہ 2.1 دوسرا لیکھوں 2.1 تو تیسرا لیکھوں 2.132 تو ان دیٹ کیس اگر دے گا جائے سب سے زیادہ decimal places جس میں ہے اس لئے یہ ہمارے پاس more precise ہے more precise ہے اور اس میں سب سے کم decimal places ہیں ان دونوں کی مقابلے میں اس لئے ہمارے پاس less precise ہوں گا ایک اور اسی کا مطلب ہے کہ the closeness the closeness between measured values and accurate values اینی actual value اور measured value کی بیچ میں جو closeness ہے سے ہم accuracy کہتے ہیں یہاں پر actual value کا مطلب ہے average اور accepted value ہم پہلی بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی exact measurement نہیں کر سکتے اس لئے actual value ہمارے پاس possible ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم actual value average value یا accepted value کو کہیں گے انہیں جو value پوری دنیا میں all over the world accepted ہو ہمارا actual value ہوگا اگر میں یہاں فیلیپ کو کی gravity gravity کا جو value ہے وہ 9.8 meter per square second یہ پوری world میں accepted ہے اس لئے یہاں پہ ہمارا accepted value یعنی actual value 9.8 ہوگا اس لئے ہمارا actual value یہاں پہ 9.8 ہوگا ایک example لیتے ہیں یعنی g جو value ویلیو ہمارے پاس وہ equal 9.8 meter per square second اب کچھ student اس کو measure کرتے ہیں اس کے پاس result آتا ہے پہلے student کے پاس result آتا ہے 9.7 meter per square second دوسری student کے پاس result آتا ہے 9.6 تیسرے کے پاس result آتا ہے 9.5 آپ اگر ان تینوں میں دیکھ جائے یہ value اس actual value کے ساتھ زیادہ قریب ہے اس لئے ان تینوں میں سے یہ زیادہ more accurate ہوگا اور اگر اس کو دیکھ جائے یہ ان تینوں میں اس value سے دور ہے کیوں کیونکہ actual value اور اس value میں جو ڈیفرنس ہے وہ زیادہ ہے تو یہ ہمارے پاس less accurate value ہوگا less accurate value ہوگا آپ یہ پہ کچھ relation پڑھتے ہیں mcq اس کے لئے یہ پہ جو سب سے پہر relation ہے وہ یہ ہے کہ accuracy is directly proportion to number of significant figures یعنی جتنا ایک value میں زیادہ significant figure ہوں گے اتنا ہی اس میں زیادہ accuracy ہوگا یہ پہ اگر مجھ لکھوں کہ 2 3 4 اور یہ پہ لکھوں 2 3 اور یہ پہ لکھوں 2 تو آپ اگر یہاں پہ دیکھے جائیں یہ ہمارے پاس اس میں زیادہ significant figure ہے اس میں کم ہے اور اس سے بھی کم ہے یہ پہ جو زیادہ accurate value ہے وہ ہمارے پاس ہویا ہے کہ accuracy is inversely proportioned to relative your error relative error اور ہم نے فڑا ہے کہ relative error ہمارے پاس equal ہے error divided by measure value اگر میں اس کو یہاں پہ place کروں کہ ہمارے پاس آجائے گا one hour error divided by measured value اور یہ ہمارے پاس آجائے گا mv divided by error یہ اوپر جائے گا اور یہ اپنی جگہ نیچے رہ جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس دوسرا relation ہمارے پاس آیا اور یہ a آیا کہ a kurisi جو ہے وہ measured value کے direct proportion ہے اور error کے inversely proportion ہے اب وہ ہی دوبار آگا 9.8 ہے پاس student کے پاس جو rigid آیا تھا وہ آیا 9.7 دوسرا کے جو پاس rigid آیا تھا وہ آیا 9.6 تسرے کے پاس جو rigid آیا تھا وہ آیا 9.5 آپ ان تینوں میں error find out کریں جس میں less error ہوگا وہ ہمارے پاس more equirect ہوگا چھو اس کو find out کرتے ہیں تو پہلے کی اس کے لئے ہم find out کرتے ہمارے پاس آجائے 9.8 minus 9.7 which is equal to 0.1 دوسری کے لئے ہم find out کریں تو ہمارے پاس آجائے 9.8 minus 9.6 which is equal to 0.2 تسرے کے لئے find out کریں 9.8 minus 9.5 which is equal to 0.3 اب ان تینوں اگر دیکھ جائیں تو پہلے جو result ہے یہ اس میں error کم ہے سب سے کم error اس لئے یہ ہمارے پاس more accurate ہے اور ہم نے فہلے اس کو دیکھا کہ یہ ہمارے پاس more accurate ہے پھر یہ پہ سب سے زیادہ error ہے اس لئے یہ ہمارا less accurate value ہے اور یہاں پہ measure value اگر آپ کو دیا جائیں کہ two values ہیں یعنی at 0.0 اور دوسرا values ہیں 2 0.0 اس میں اگر آپ کہ کون سا more accurate ہے تو آپ یہاں پہ کم فیگر ہو جائیں کیونکہ اگر یہاں پہ دیکھا جائیں significant figure 3 ہے اور یہاں بھی significant figure 3 ہے اور ہم نے یہاں پہ relation لکھ تھا کہ significant figure کی لحاظ آپ یہاں پہ accuracy نہیں find out کریں کون سا more accurate ہے اس لئے یہاں پہ measure value کی طرف آئیں گے یہ measure value ہے یہ more ہے اور list ہے اس لئے 80 0 ہے اور 20 0 ہے اس لئے یہ ہمارے پاس more accurate ہو گا اور یہ ہمارے پاس less accurate ہو گا تو یہ relation بھی ہمارے یہ بہت important ہے اگر ایسا reason ہمارے پاس آئے جس میں significant figure دونوں equal ہو تو ہمارا decision ہو گا ہم measure value کی بیس پر کریں گے اب اس relation کے ہمارے پاس کچھ condition ہے اور وہ یہ ہے کہ suppose کرے ہمارے example لیتے g is equal to 9.8 meter per square second ایک student نے اس کو measure کیا اور اس کے پاس جو result آیا وہ آیا کہ 9.65 دوسری student نے measure کیا وہ 9.7 آپ اگر ان دونوں میں دیکھا جائیں according to significant figure یہ more significant figure 3 significant figure ہے یہ 2 significant figure ہے تو آپ کہیں کہ یہ zyada accurate ہے یہ less accurate ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے definition پڑھا کہ measured value اور actual value جتنا close zyada ہوگا جتنا difference کم ہوگا اتن ہی more accurate ہوگا تو آپ ان دونوں میں difference کم ہے close zyada ہی اس لیے یہ یہ ہمارے پاس more accurate ہے یہ ہم جو relation ہم نے لکھا تھا کہ accurate directly proportion significant figure is valid نہیں ہے تو ایسا ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہے کہ جب ہمیں actual value دیا گیا ہوں تو in date case ہم نے significant figure کا relation use نہیں کرنا ہے ہم نے directly ان دونوں کی closeness دیکھنا ہے کہ کس closeness زیادہ ہے اور کس مئی difference کم ہے تو اگر میں difference find out کرنا چاہوں پسٹ کے لئے تو ہمارے پاس آ جائے گا 9.8 minus 9.65 which is equal to 0.15 अब اگر ان دونوں کی بیچ میں difference find out کروں تو ہمارے پاس آ جائے 9.8 minus 9.7 ایرر ہمارے پاس کم ہے یہ پہ ایرر ہمارے پاس زیادہ ہے اس لئے یہ more accurate ہے اور یہ ہمارے پاس less accurate ہے تو یہ پہ جب بھی آپ کو actual view دیا گیا ہو تو آپ نے directly error کو find out کرنا ہے جس میں error کم ہوگا اس میں اتنا ہی security زیادہ ہوگا اب یہاں پہ اگر میں ایک word example لگو یہاں پہ جب پاس student نے اس جیو کو find out کہ 9.9 لیکن جب second student نے اس کو میشیر کہ اس کے پاس جو آیا وہ آیا 9.75 اب یہاں پہ آکر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس 9.75 اور یہ 9.9 تو یہ value ہمارے پاس زیادہ ہیں اور یہ ویو ہمارے پاس less ہے اور ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ accuracy is directly proportion to measured value تو یہاں آپ کہ یہ ہمارے پاس more accurate ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیوں کہ یہاں پہ آپ کو actual video دیا گیا ہے جب بھی actual video دیا گیا ہو تو آپ نے in relation کرنا ہے کہ کون سے value میں لے لوں جو actual value کی زیادہ قریب ہو اور جس میں difference کم ہو بس آپ ہمیشہ کے chan آجائے گا 9.8 minus 9.75 which is equal to 0.05 5 تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ minus ہے یہ ہم پہلے پڑ چکے کہ just as a repress کے یہ ہے تو یہ ہمارے پاس 0.1 ہے اور یہ ہمارے پاس 0.01 ہے تو اس میں ہمارے پاس جو error ہے وہ کم ہے اور اس میں زیادہ ہے اس لئے یہ پہ جو یہ ویلیو ہے یہ ہمارے پاس more equal rate ہے تو یہاں سے آپ کو یہ clear ہوگا کہ ہم نے کب ان relation کا استعمال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے سیمپل چی بات ہے جب بھی آپ کو ایکچول ویلیو دیا گیا ہو تو ان دیٹ کیسے آپ نے ان relation کا استعمال ہر گیس نہیں کرنا ہے آپ نے دیکھ نا ہے کون سی ویلیو ایکچول ویلیو کے ساتھ زیادہ کری ہے لیکن اگر آپ کو ایکچول ویلیو نہیں دیا گیا ہو جب ویلیو دیا گیا ہو تو آپ ان کے بیچ میں significant figure دیکھیں کس significant figure ہے زیادہ ہے جس میں زیادہ ہوں گے وہ ہمارے پاس more accurate ہو گا اگر آپ کو یہ سام measurement ملے کہ جس میں significant figure بھی equal ہوں تو ان date case آپ measure ویلیو کو دیکھنا ہے جس کا magnitude زیادہ ہوگا وہ ہمارے پاس زیادہ accurate ہو گا اب summarization کیلئے میں سارا relation دوبارہ لکھتا ہوں اس کو یاد کر جائے کیونکہ اگر سارا چکوز یہاں سے آتے ہے precision کیلئے جو relation ہمارے پاس وہ سب سے پہلا تھا کہ precision as inversely proportion to discount دوسرا تھا کہ precision as inversely proportion to uncertainty answer 20 یہ پہ جو تیس relation تھا ہمارے پاس ہوئے تھا کہ precision as directly proportion to number of decimal places یہ پہ accuracy کیلئے ہمارے پاس جو relation تھے وہ سب سے پہلا جو relation ہے وہ یہ ہے کہ accuracy as directly proportional to number of significant figure دوسرا جو relation ہمارے پاس ہے کہ accuracy as inversely proportion to related your error یہ پہ جو تیس relation ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ accuracy directly proportion to measured value and inversely proportion to error آپ نے in relation کو یاد رکھنا ہے اور اس کی بیسنس پیکس نے چیز آتے ہے پھر آپ کے لیے حسانی ہوگی تھی اس کو سکرین شٹ کریں اور پھر اس کو اپنے ساتھ یاد کریں تو آج کا لیکچر نیکس لیکچر کیجئے مجھے اجازت خدا حافظ